سٹی کورٹ میں کارساز پر گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کیس کی سماعت ہوئی ہے تفتیش افسر نے ملزمہ کا سات دن کے لیے پولس ریمان منظور کرنے کی استعداد کی ہے مزید تفصیل جانے کے جیونس کے نمائندے امین انور سے امین کیا تفصیل عدالت نے ملزمہ کا کتنے دن کا جسمانی ریمان منظور کیا؟ بلکل جوڈیشن مجلسپیت شرکی کی عدالت میں کارساز آتے میں باپ بیٹی کی ہلاکت کے کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں کیس کے تفتیشی افسر آمیر الطاف نے بھوری میڈیکل ریپورٹ ملزمہ کی جمع کرائی ہے اور عدالت کو بتایا ہے کہ ملزمہ جنہ اسپطال میں داخل ہے اور ماہر نفسیار ڈاکٹر چنی لال نے ان کا معاینہ کیا ہے اور ڈاکٹروں کی ایڈوائز کے مطابق اس کی ذہنی حالت سیکھ نہیں ہے لہذا ملزمہ کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا لہذا سات روزہ جسمانی ریمان میں دیا جائے تاہم عدالت نے ملزمہ نتاشا کا ایک روزہ جسمانی ریمان ملزور کیا ہے ملزمہ کے وکیل آمیر منصوب پریشی کا یہ موقف ہے کہ ملزمہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور پانچ سال سے ان کا ایک نیتی اسپطال میں علاج چل رہا تھا تاہم عدالت نے یہ کہا ہے کہ عدالت سے ملزمہ کی رمانت کی استدابی کی گئی تھی تاہم عدالت نے یہ کہا کہ ان کے آج آرزی ڈیوٹی ہے سپیشل مجیسٹی ڈیوٹی ہے لہذا کل ملزمہ کو مطلقہ عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پروپر میڈیکل سٹیفکٹ بھی عدالت میں پیش کیا جائے عدالت نے تفصیشی افسر سے یہ بھی استفتار کیا کہ کیا ملزمہ کو گرفتار کرتے وقت ان کا ڈائیونج لاسنس بھی تہلیل میں لیا گیا تھا تو اس پر تفصیشی افسر نے نفی میں اپنی گرگن علاقہ جواب گیا جبکہ ملزمہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے پاس پاکستانی نہیں بلکہ یوکے کا لائسنس ہے ڈرائیونج لاسنس اور وہ یوکے کا لائسنس ہر جگہ پاکستان میں بھی قابل قبول ہے تاہم عدالت نے ایک روزہ جسمانی رمان منظور کرتے ہیں ملزمہ کو کل مطلقہ عدالت میں پیش کرنے کی عدائت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سیٹیفیکٹ بھی پیش کرنے کی عدائت کی ہے ٹھیک ہے عدالت نے ملزمہ کا ایک دن کا جسمانی رمان منظور کیا ہے اور کل میڈیکل رپورٹ بھی طلب کی ہے بہت شکریہ امین انور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے